اب ہم پھر آ رہے ہیں مکی جنت میں داخل ہو رہے ہیں یہاں سے ہم آخری گروپ شروع ہو رہا ہے آخری منزل تو سورہ قاب سے شروع ہوئی تھی چھٹا گروپ مکی اور مدنی صورتوں کا یہاں ختم ہو گیا سات صورتیں حسین کریم صورتیں قرآن کی وہ پہلی سات صورتیں تھیں سورہ قاب، سورہ زاریات، سورہ تور، سورہ نجم، سورہ قبر، سورہ رحمان، عروس القرآن پھر سورہ واقعہ پھر یہ دس صورتیں آگر ہیں سورہ حدیث، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتہنہ، سورہ سب، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ ترابن، سورہ طلاق، سورہ تحرین اب پھر یہ مکی قرآن مجید یہ آخری گروپ ہے اس میں بھی پہلی چھے صورتیں جو ہیں وہ تین تین کے سب گروپ کی شکل میں سورہ ملک بڑی جیسے سورہ قاف بہاں تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک بہت جامعہ اس کی تاثیر اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی آپ کی معاملات میں سے تھا رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے اور اس کی آپ نے تلقیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی بابرکت ہے وہ حسین جس کے ہاتھ میں ہے پادشاہی راج اس کا ہے یہ ہے دین کا سیاسی پہلو پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے دنیا میں بغاوت ہے کیوں ہے وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا انتہان لینا چاہتا بس والنہ سورت چاند گیلیکسیز پوری کائنات اور خود ہمارے جسم پر ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے تابع ہے ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے میں تنگ آ جاتا ہوں دو دن ہوتے ہیں یہاں سے تو تب ہی اتھرہ ہو جاتی ہے جب تک کہ میں وقت لگتا ہے پینسی لے کر بیٹھتا ہوں اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے میرا جسم ہے میرا تو اختیار نہیں ہے تو آئیں گے تو ہمارا جسم بھی جاتا ہوں اس کی فیزیولوی کا تعلق ہے اس کی اینالومی کا تعلق ہے اس سارا عزاء کے قانون کے تابعے میرے تابعے تو نہیں میں چاہوں میرا دل ذرا رو جائے جب چاہوں میں ان کو سے اسٹارٹ کرنوں یہ تو نہیں ہو جب بند ہوگا بند ہو جائے گا میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے تیع کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی بیویوں کی مانیں گے اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ مفاداری کریں گے چاکری کریں گے ان کے ملازمت کریں گے ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے دنیا چندر ہمارے لیے مقامات ہوں ہماری عیش تو یہ ہے اصل میں امتحان ورنہ پاکشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے یہ صرف حلزی کی گارٹ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ دیں میری مرضی میرا خیال میرا نظریہ یہ ہے اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقت کم المسلح ہمارے جو کلچر ہے مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اب دیکھئے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے جس کو کہ عمر نے جو کہ بہت بہت شائر ہے اس نے اپنی بیوی سے ستاب کر کے کہا ہے یہ کیا ہے زندگی پھر موت پھر زندگی پھر موت پھر زندگی پھر یہ کیا ہے زندگی پھر موت پھر زندگی پھر یہ سب حدیث و خرافات معاوی اللہ ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم مباطن فاہیاتم سما یوبیتکم سما یحیتکم سما الیہ سرجعون یہ وقفے کیوں ڈالے جائے یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا تیس چاریس پچاس ساٹھ سال یہ دنیا کی زندگی پھر موت کا وقفہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے مڑھیں گے دم لے کر کیوں اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں قدرنا بینکم الموت تمہاری ہی زندگی کا تسلسلہ جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے کیوں ڈالا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسنو عملہ یہ جو چنک علیدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو امتحان ہو تمہیں جاچا جائے وہ تین گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی سکولوں میں اب یہ تیس برس کا سمجھ اور واقعہ تیس برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس پہلے زندگی کے بیس پتشیس برس ایسے گزر گیا شعوری ابھی نہیں ہے اور پھر ایک خاص عمر کے بعد آزار ڈھیلے پڑ گئے اور پھر یہ کہ لے تیس نہیں ہوں گے چالیس پر جائیں گے آدمی کو کام تو یہی ہوتا اس کے زندگی لیکن اس لیے ہے لیبلوکم ایوکم احسنو عملہ تاکہ تمہیں جاچے پرکے دیکھیں تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا اب دیکھیں علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز ہے بہت اندہ چیز ہے تو اسے پیوانہ امروز فردہ سیدہ ناپ جاویدان پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی کلزم حسنی سے تو ابرہ مانند حباب جیسے سمندر میں ایک بلبلہ سا ہوتا ہے کتنی زندگی ہوتی بلبلے کی کلزم حسنی سے تو ابرہ مانند حباب اس نیا خانے میں تیرا انتہا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکو ملکو محسن عمل ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی کبھی زندگی جان سے متبترابف ہے عبارت ہے کبھی جان دینا اصل زندگی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْغَاتِ بَلْ اَحْيَاؤُمُ بَلَا فِي اللَّهِ تَشْرُوُمُ ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دے لیت رہا لی ہوتی ہے اللَّذِي خَلَقَ سَبَعْ سَبَعْ وَاتِنْتَ بَاقَا وہ اللَّهِ جس نے بنائے سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر آیاتِ متشابیحات میں سے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ دِلْ تَفَاوُط تم نہیں دیکھ پاؤگے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق اتنا محکم نظام ہے اتنا محکم نظام کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے کسی نے کہا زیولوجی کے فیلمے یا بوطنی کے فیلمے یا کسی اور فیلمے زیولوجی کے فیلمے ایسٹرانومی کے کسی نے کہا مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُط فَرْجَئِن بَسْرَ حَلْتَرَا مِنْ فِطُور پھر طرح دوبارہ لوٹالو اپنی نگاہ دیکھ لو ہر میدان میں دیکھ لو کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے اس کا خالق اس کا باری اس کا مصور بس یہ نظر نہیں آتا سائنس دان سب کچھ دیکھ رہے ہیں دھونڈنے والا ستاروں کی مذرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا بڑے بڑے صاحبِ بصیرہ تو بڑے بڑے عقل مند اپنے ناک پتلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں دیگرہ رہے ہیں پیریس کوک سے ٹھوکر کھاتے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے یہ ہو رائے آج ہمارے ساتھ فردی سپر جائی کہیں بصر کر رکھیں پھر لوٹ آؤ جرا اپنی نگاہ کو دو برتبہ اور ینقلب دلئیک البصر خاصیم وہو حسیر تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا کوئی درار نظر نہیں آئے گی اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراہوں سے یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے پہلا آسمان اور ان چراہوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجومل شیعاتین شیعاتین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں تو ان کو کھلیڑنے کے لیے ان کو اوپر سن باری کے لیے ہم نے یہ نیزائز رکھے ہوئے وَعَاتَبْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب وَلِلَّذِينَا كَفَرُوا بِرَبِّهِ اور جو لوگ اللہ کا اپنے رب کا کفر کریں چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو ان کے لیے ہے عذاب و جہنم جہنم کا عذاب و بیس المسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اِذَاُوا الْقُوفِحَا سَمِعُوا لَهَا شَحِيقًا وَحِيَتَفُور جب وہ اس میں جھوکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھار رہی ہوگی اُچھل کود رہی ہوگی اس کا جوش و خروش ہوگا جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے وَتَقُولُ حَلْمِ مَزِيد وہ اور چاہے گی جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر وہ را کر آئے گا قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے جب کبھی بھی اس میں ایک فوج جالی جائے گی یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری وہ تو ہو رہا ہے وَهُمْ يُوزَعُونَ ان کے درجہ بندی کی جائے گی قوموں کا لعدہ لعدہ حساب ہوگا سَعَلَهُمْ خَضَنَتُهَا وہ جو جہنم کے دعویٰ ہیں وہ ان سے کہیں گے اَلَمْ يَاتِكُمْ نَزِير کہ آپ کے پاس تو خبردار کرنے والے نہیں آیا قَالُوا بَلَا وہ کہیں گے آیا تھا کیوں نہیں اَلَمْ يَاتِكُمْ نَزِير ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا فَقَذَّبْنَا ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَئِئِ اور ہم نے کہا کوئی شئے نہیں اتاری اللہ نے یہ تم خامخہ کہہ رہے ہوگے تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا طورات اتری ہے اِنَا اَنْتُمِ اللَّا فِي دَلَعِبِ ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے غور کرتے عقل سے کام لیتے مَا تُلْنَا فِي أَصْحَابِ السَّعِی تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے فَعْتَرَفُو بِذُنُو بِهِمْ بِذَمْ بِهِمْ پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اطراف کر لیا یہ بہت اہم مقام ہے اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کے بعد سنی نہیں سنی تو انسنی کر دی اس پر غور دیں کیا اللہ نے تمہیں یہ فیکلتیس دی ہے تو اس لیے کہ استعمال کرو ہم نے بند کر کے لگ چھوڑی ہماری ریت ہے ہماری آباؤ و اجداد کی رسمیں ہیں ہماری برادری کے یہ رواج ہیں ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں اس جماعت کا یہ چلنگ ہے جو بھی ہے اس فرقے میں ہیں اس فرقے کا یہ معاملہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا نہ غور کرنا نہ سننا فَعْتَرَفُو بِذَمْ بِهِمْ اصل گناہ یہ ہے ان کا فَسُوْقَلْ لِسَحَابِ اسْرَائِیِرِ تو دمع ہو جائیں یہ دھکارے جائیں یہ لوگ کی جہنمی ہے اس کے بلک اللہ جینا یخشونا رب بہم بلغیب وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَاجِرٌ کَبِیرٌ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عجر بھی ہے وَأَصِبُوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا تر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو اِنَّهُ عَبِيمُ بِذَاقِ السْحُدُورِ وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مزمر ہے اور پنہاں ہیں عَلَى يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ بڑی اہم آیت ہے یہ یہ وہ حصے ہے قرآن کے یہ جن کو اس طریقے سے اصبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ دین کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ایک ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی انکہ کر ہی نہیں سکتا گھری بنانے والے کو تو معلوم ہے میں اس میں کیا کیا پروزے رکھے ہوئے مجھے نہیں معلوم ہے میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں مجھے بتا رہا ہوں یہ بٹن لبانے ہی آن ہو جائے گا لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے اور وہ تو بہت بارید دین ہے ہر شئیخ خبت اقتار اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست تابع حکم تمہارے تنموں میں بچی ہو یہ غریب یہ طرح چاہتے اس کو تو رونتے ہو پامال کرتے ہو فمشوفی منع کے بہار چرو پھرو اس کے کندوں کے مابین گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بہت ہاتھی ہو اس کے کندوں کے مابین اتنی جگہ ہے چل کر رہے ہیں جیسے چیوٹی کسی ہاتھی کے کندوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فنوال کا بیچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے تو یہی حال ہمارا ہے ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں فمشوفی منع کے بہا قلوب میں رسک نہیں اور اسی کے رسک میں سے کھاؤ پیو اسے زمین میں سے تمہارا رسک بھی مرابط ہو جائے گا یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ کی طرف اٹھ جانا ہے یہ اٹھنا ہے کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا بلکل تم نفیت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خصف نہ کر دے دھسا نہ دے فیضا ہی اتبور جبکہ وہ لرز گلدل آئے شک ہو جائے اور تم تلے جاؤ کیا تمہیں کوئی دھر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکر تیز آنگی جس میں پچھل چلے آ رہے جو بلٹ کا کام کرے اور مزائز کا کام کرے فستعلمون کیفن زئیر پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا کیا اس کا نتیجہ تھا بلکل قذب اللذینا من قبل ہیم اور یقینا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا فکیفہ کانا نتیج تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب کیا یہ دیکھتے نہیں فرندوں کو جو ان کے اوپر ہیں صافات و یقبض کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں کبھی ان کو سکیر لیتے ہیں مَا يُمْسِقُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ نہیں روکے ہوئے انہیں اس خضا کے اندر مگر رحمان اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِن بَصِیرِ یقین وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت میں چل رہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے اَمَّنْ حَادَ النَّذِي هُوَا جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرَكُمْ مِنْدُونِ الرَّحْمَانِ بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری ملد کرے رحمان کے مقابلے میں اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا فِي غُرُونَ نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آگئے بہکاروں میں آگئے اَمَّنْ حَادَ النَّذِي هُوَا جُنْدُ لَكُمْ يَنْصَقَرِسْتَا پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رسک دے سکے اگر اللہ آپ نے رسک خدانوں کو روک لے بَلْ لَجُّو فِي عَتُوبِ وَنَفُورُ عَتُوبِ وَنَفُورُ نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے اَفَا مَنْ يَمْشِي مُقِبْنُ یہ آیت بہت اہم ہے حکمتِ قرآن کے اعتبار سے فلسلے کے اعتبار سے اَفَا مَنْ يَمْشِي مُقِبْنُ عَلَىٰ وَجْهِ اَحْدَا مَنْ يَمْشِي سَمِعًا عَلَىٰ سَلَا فِي مُسْتَقِيم دو انسانوں کا تصور کرو ایک شخص وہ ہے کہ جو عوضے مو پیٹھ کے بل گزٹ رہا ہے ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے کون ہوگا زیادہ ہدایت پر اس میں نقشہ پھینک دیا گیا ہے جو لوگ حیوانی سطے پر زندگی بسط کر رہے ہیں صرف انسٹنگٹس کی وجہ سے زندہ ہے ٹیٹھ معاشی جندو جو اسی کے لیے زندہ ہے گزٹ رہے اسی میں کچھ کون سے پڑے وہ انسان کے معنی دیں جنہیں آگے اگر کچھ پتہ نہیں آگے کہاں جانا ہے وہ تو ان کے انسٹنگٹس انہیں چڑھا رہے ہیں بلکل اینیمر لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں انہیں مو انہیں کیا تظر آئے دا راستہ کون سائی کی درجانہ ہے ایک شخص کھڑا ہے سیدھا اپنی منظر اس نے معجن کر لی ہے یہ بلکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدھش کوئی نصب العین کوئی مقصد کوئی آئیڈیل زندگی میں مقرر کیا جو شخص بغیر کسی نصب العین حیوانات جو ہیں یہ چوپائیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی آپ کنوں کاٹن ووٹس کھائیں اور ان کی چونوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹرنٹ کے اوپر ان کی جبلتیں ہیں صرف جبلت کے تحت ہیں انسان صرف حیوان نہیں ہے اس میں کچھ اور ہے اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل جتنا اونچ آئیڈیل ہوگا اتنا ہی متعجسان جائے گا لیکن اس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نیرہ حوان ہے آخر سپائے بھی تو اسی طرح چلتے ہیں اور اس کی منزل معین ہے مجھے ادھر جا رہا ہے دنیا میں ہماری منزل اتامت دین حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت رضا الہی کا حصول کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء اتھانا تمہیں بنایا بڑھایا تمہیں کان دیئے آنکھیں دیئے اور دل دیئے یا عقل دیئے عام طور پر قرآن میں سما پہلے کیوں آتا ہے اور بسار بار بھی کیوں آتا ہے انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو آپ جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے اس کو آپ اخص کرتے ہیں اپنی سماعت سے آپ سنتے ہیں کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے پروفیسر لیکچر دے رہا ہے جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی ذخیرہ معلوماتیں وہ جمع کیا اب آپ نے افزر کیا کچھ اور معلومات حاصل کی کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منکشف ہوئیں اور پھر آپ جو اس کو جوڑا ایک قلط آلے گئے کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکھٹے کر دیا جاؤ گے جمع کر دیا جاؤ گے وہ کہتے کب ہوگا یہ بادہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے آخرت کب آئے گی اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے وَإِلَّمَا عَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو بس لق ایک واضح اور صاف صاف درا دینے والا ہوں اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں فَلَمَا رَعَوْهُ ذُلْفَتًا پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آگئی سِيَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُو تو ان کے چہروں کے حُلیہ بگر جائیں گے بُرے ہو جائیں گے ان کے چہرے ان کاتروں کے وَقِيلَ حَذَرْ لَذِكُنْتُمْ بِهِ تَدْدَعُونَ اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم کا مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤو اور لے آو جنبی سے قُلْ عَرَعَتُمْ اِنْ اَحْلَقْنِيَ اللَّهُ وَمَمَّعِيَّا وَرَحِمَنَا فَبَلْ يُجِرُ الْكَاسِرِينَ مِنْ عَذَابِ النَّبِينَ اے نبی ان سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا رب میرا اللہ حلاق کر دے یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی حلاق کر دے یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا کاثروں کو کون بچائے گا عذابِ علیم سے ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام لے جائیں تمہاری نزدیک ناکام ہو گئے ہماری نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں دو آدھا سورتیں ہیں ان میں تیسری کو صورت ہے ہی نہیں یا ہمارا رب ہمیں سب کو جامع شہادت نوشت کروا دے کامیابی کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے اور کامیاب ہو کر اگر مواپس آ لے تو دو تم بھی کہوں گے کامیابی یعنی تم سوچو کہ قادروں کو کون بچائے گا دردناک حساب سے فُلْحُوَ الرَّحْمَانُ وَآمَنَّا بِهِ کہہ دیجئے وہ رحمان ہے اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا اور اسی پر ہمارا تبکل نوٹ کر لیے یہ صورت میں جائے بلکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں حبیر سمجھئے کہ یہ ابتدائی رد و قدع ہے جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو سورہ انام اور سورہ عراف اور سورہ یونس اور سورہ ہون میں ہم دیکھا ہے فَسَتْعَلَمُونَ مَنْحُوَ فِي ذَلَارِ مُبِينَ تو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے تھا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا ہم تھے یا تم تھے اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر جائے کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے ایک الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے بارشیں کم ہوئی ہیں پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے کہاں سے جائیں گے پانی وہ تو پھر بھی ایک ہتر ہی نیچے جاتی ہے یہ پانی اور نیچے چلا جائے فَمَنْ يَعْتِكُمْ مِمْمَاهِ مَعِ کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف نترا ہوا پانی بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَنَسِكِ الْحَكِيمِ